اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج میں پیزہ بنانے لگا ہوں چکن فجیتہ پیزہ رسپی یہ آپ لوگوں کو یقین پسند آئے گا اس پر میری بہت محنت بھی یہ دیکھیں بہت آسانی سے کٹ گیا ہے ہمیں ایک پیز کو اٹھاؤں گا اس کے بہت لمبے لمبے دھاگے بنیں گے یہ دیکھیں ایک پیز کو میں نے ایسے اٹھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصور لگ رہا اور اس کے دھاگے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے لمبے لمبے دھاگے بنیں گے یہ دیکھیں پیزے کا مزہ ہی تبھی آتا ہے اگر اس کے اندر لمبے لمبے دھاگے بنیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت لمبے لمبے دھاگے بن گئے ہیں بہت زیادہ میں نے پیلیڈ میں اب میں سارے پیس اٹھا گیا آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے سیکنڈ پیس میں اٹھا رہا ہوں یہ دیکھیں کس طرح وہ سات دھاگوں سے چمٹ گیا اور اس جگہ نہیں چھوڑ رہا اور ایسے میں اس کو کھینچ اوپر اٹھایا اور دوسرا پیس بھی لگا اور یہ دیکھیں بہت لمبے لمبے دھاگے بنیا ماشاءاللہ بہت زیادہ لمبے لمبے زبردست بنیا یہ دیکھیں کتنا اوپر اور میں نیکس پیس کو اٹھاؤں گا اور اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں وہ کتنے تھک اور بڑے گنے یہ دیکھیں بہت گنے دھاگے ہیں ساتھ وہ چھپکے ہوئے ہیں اور پیزے کو اوپر اٹھنے نہیں دے پیس کو میں دیکھوں اوپر اس کی طرف کھینچ رہا اور یہ دیکھیں کتنے لمبے لمبے دھاگے یہ دیکھیں ہمیں کلوسے دکھا رہا ہوں بہت لمبے لمبے اور گنے دھاگے اور کتنا اوپر ہائیڈ پیس کو لے کے جا چکا ہوں اور پھر بھی دھاگے اس کو چھوڑ نہیں رہے یہی اچھی خوبصورت ریسپی اور اسی پیزے کا کھانے کا مزا آتا ہے اگر اس میں لمبے لمبے دھاگے تھک ہوں تو پھر مزا آتا ہے کھانے کا بغیر دھاگیوں کا مزا نہیں آتا پیزے کا یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہوئے پہ اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو ضرور اس کو چینل کو سابق رائیو کرنا میری مکمل فائن آٹا فائن فلور ایک کلو ایک کلو ہم نے لے لی اور اس میں یہ دیکھیں میں اس میں آپ کے ساتھ ساتھ اس میں میں نے تین ٹیبل سپون جو ہے نا میں نے چینی ڈال دی ہے اس میں چینی ڈالنے کے بعد اب میں اس میں بیکنگ پورڈر ایک ٹی سپون ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں ایک ٹی سپون بیکنگ پورڈر ڈال دی ہے اب میرے پاس یہ ڈرائی ملک پڑا ہوا جو فریش ملک ہوتا ہے تین ٹیبل سپون ہم نے یہ ڈال دی ہے اب دو ٹیبل سپون ہم دہی کے اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں دو ٹیبل سپور میں نے دھی ڈال دی ہے اس طرح اور یہ بہت اچھا اور خوبصورت بنے گا تو اب ایک آپ آئل جو ہے میں نے وہ ڈا رہا ہوں اس میں یہ دیکھیں ایک آپ آئل ڈالا اب ہم اس کو اچھی طرح اس کو ہم نہیں گوند لیں جیسے عورتیں گھر میں آٹا گوند نہیں اسی طریقے سے ہم نہیں اس کو گوند لیں تو پانی کا ہم ساتھ سال لگائیں گے یہ دیکھیں میں پانی ساتھ لگا رہا ہوں اور پانی ہم اتنا اتنا ساتھ لگائیں گے جتنی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے جائیں گے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ بنے گا یہ میں نے ایسٹ ڈال رہا ہوں اب ایسٹ اس کو دس مینے پہلے پانی نیم پانی میں گھونا پڑتا ہے اب ساتھ ساتھ اور پانی لگا رہا ہوں لگا کر تاکہ میں یہ اس کو اچھی طرح سے تیار کر لیں یہ اس وقت تیار ہو جائے گا جب آپ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر یہ کٹھا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اس طرح یہ بننے کو تیار ہو رہا ہے دیکھیں اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح یہ گند گیا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ایسے اور بہت خوبصورت بن گیا ہے اس طرح اب آپ اس کے پیزے تین پیزے بن جاتے ہیں بہت ایزی میں نے اس لئے زیادہ بنا لیا ہے ہم نے پیزا جو ہم نے بڑا بنانا ہے اور ٹری کے اندر بنانا ہے ہم نے ایکسل پیزا تو یہ دیکھیں میں نے آٹے کو اوپر اٹھایا اور یہ دیکھیں ایک دوسرے نہیں چھوڑ رہا وہ ایسے چپ گیا ساتھ یہ دیکھیں میں نے ایک آدمی پکڑا ہے اور اسی ریسپی سے آپ لوگ انہیں بنانا ہے اور یہ ما شاء اللہ بہت ہی اچھا بنے گا پیزا بھی بہت مزے کا ٹیسٹ ہی بنے گا زبردست بنے گا اگر آپ لوگ پیزے کے نام آتی ہے تو آپ لوگ ضرور اس میں لکھیں بوکس میں لکھیں اپنی طرف سے جو رائے آپ اپنی رائے سے اگاہ کریں اس کو گھر میں بنا کر دیکھیں اگر اچھا بنتا ہے تو آپ ضرور میسج میں لکھیں کہ یہ بہت اچھا بنا ہے اپنے فرینڈز کو آگے فاربڑ کریں تاکہ جی زیادہ سی زیادہ لوگوں تاکہ پہنچے اس میں مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ لوگ سپورٹ مل جائے گی اور لوگوں کو بعد پہنچے گا وہ اس ریسپی سے بنائیں گے تو سانی سے بن جائے گا بہت زبردست اور اچھا بن جائے گا اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد یہ آٹا پھول جائے گا پھولنے کے بعد پھر ہم اس کی جو ہے نا وہ بنائیں گے روٹی روٹی کو بنا گے اس کو میں تھوڑا تھوڑا پہلے دونوں سیڈے سے پکا لوں گا اس میں میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کا ٹائم میں بچا دوں ذرا ٹائم کم لگے تو اگر ویڈیو زیادہ لیندھ پچھلی ویڈیو میری چوپیسی منٹ کی بنی جا میں اس کو گیارہ منٹ کی یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اب اس طرح روٹی بنا لیا اور اب اس کی میں دونوں سیڈے پکا کے دیتا ہوں دیکھئے دیکھیں یہ میں نے چکن لیا ہوئے کیپسی کم لیا ہوئے اس کے بیکل بلیک آلو رکھیں ہیں چکن اور یہ میرے پاس اس طرح سپائس پڑے ہوں گے یہ چیز پڑی ہے آئل پڑا ہوئے تکا مسالہ یہ چیزیں دونوں رکھی ہیں میں نے تکا مسالہ آئل ہم اس میں ڈال دیں گے آئل ڈال دیں گے ایک کپ ہم اس میں چکن ڈال لیں گے چکن کو اچھی ہم اس میں ڈال لیں گے ساتھ ہی اس کے جو ہے نمہ اور گارلک پوڈر وہ چیزیں یہ دیکھیں چکن ہمارا رنگ بزر رہا ہے ہم نے ساتھ مسالہ ڈال رہی ہیں ساتھ مسالہ ڈال دیں گے اس طرح سے اس کی یہ دیکھیں شکل بھی تبدیل ہو رہی ہے یہ چکن برون ہو گیا اب ہم نے اس میں ڈال دیں گے شملہ مرچ کیپسی کم شملہ مرچ کے ساتھ ہم نے اونین ڈال دیں گے پیاس سویا ساس ڈال رہے ہیں تو اب ہم ریڈ چلی ڈال رہے ہیں اس میں ریڈ چلی ڈال دیتے ہیں ریڈ چلی کے بعد پھر اس میں ہم نے ڈالنا ہے سرکا یہ دیکھیں اب ہم ڈال لیں گے سرکا یہ ایک ٹی سپون آپ نے سرکا ڈال لینا ہے ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب لوگوں نے بھی اسی ریسپی کے ساتھ ایسے بنانا اور یہ دیکھیں مارا چکن تیار ہو چکا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے ہماری روٹی جو ہے میں نے اس کو دو دو سال دو بے اس کو پکا لیا ہے اب اس کے اوپر میں لگا دیا مسالہ جو ہے اب اوپر چیز لگا رہا ہوں میں نیچے میں نے جو اس کے اوپر مسالہ لگایا وہ میں نے آپ لوگوں کو بھلے بتایا ہے کہ بھوٹ یہ میں نے تیار کی بھی ہے کہ یہ کس طریقے سے ہم نے تیار کرنا ہے یہ جو نیچے پیزا ساس میں نے لگائی ہے یہ پیزا ساس میں نے خود بنائی ہے یہ دیکھیں یہ میں بھی بھی جو لگا رہا ہے اوپر چکن ہم نے لگا دیا چکن کے بعد ہم نے ایک شنلہ میرچ لگا دیا ہے ٹھیک ہے چیز جو میں نے لگائی ہے یہ چیز ہے اپنا مزرلہ چیز اس کے ساتھ ہم اوپر جو ہے وہ دوسری چیز لگائیں گے چارٹر چیز دیکھیں اب ہم نے اس طرح اورنین لگا دیا ہے اورنین کے ساتھ ہم نے ٹوماٹر کے سلائس لگا رہے ہیں اوپر پہلے تو ہم نے پکائے ہوئے ہیں یہ ہلکی ہم اس لگا رہے ہیں کہ اس کی خوبصورتی سے ہمیں آئے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگا دیں گے بلیک اولیب یہ بلیک اولیب اگر آپ لگانا چاہے لگائیں نہیں لگانا چاہے نہ لگائیں لیکن بلیک اولیب جو ہے اس بی میں آتے ہیں اور پیزا اس سے خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح ہم ساسا لگا اب یہ ہے میں نے چارٹر چیز لگانے شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے نیچے میں نے مزرلہ چیز لگائی تھی مزرلہ چیز سے پہلے جو میں نے یہ خود اپنی ساس پیزا ساس بنائی ہے وہ میں لنک میں بھی دے دیتا ہوں ویڈی اپلوڈ کی ہے آپ لوگ بہت ایزی ٹیماتو کیچپ اور سرکے سے بنا سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے میں نے چیز لگا دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ پیزا جو ایکسا لارج بنائی ہے میں نے ایک سائیڈ پہ ہم نے تباہ کو گرم کر لینا ہے تباہ ہمارا گرم ہو رہا ہے پھر اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں میں نے جو لگائیں ہیں بلیک اولیب سے کتنا خوبصور لگ رہا ہے پیارا لگ رہا ہے اور اس کے سائیڈوں پہ ہم نے آئل تھوڑا تھوڑا لگانا ہے ایسے تاکہ یہ نیچے نہ چپ کے اس طرح تھوڑا تھوڑا آئل لگا دیا اب ہم نے تباہ کو گرم کر کے اس کے اوپر لگانا ہے یہ دیکھیں اب ہم تباہ ہمارا گرم ہو رہا ہے اس کو ہم نے پھر اس کے اوپر لگا دینا ہے آئل آپ لوگوں تھوڑا تھوڑا ہی لگانا ہے یہ انہوں کی زیادہ آئل لگا دیں وہ نیچے سٹ جائے گا جیسے پراتھا سٹ جاتا ہے آئل سے ماشاءاللہ کتنی خوبصور لگ رہی ہے بہت پیارا لگ رہی ہے اب ہمارا تباہ پھر گرم ہو چکا ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کی ہیڈ جو ہے نا لوگ ہم نے کر لینی ہے ہلکی آنچ پہ سلو ہیٹ پہ کر دیں گے سات منٹ کے لیے سات منٹ بعد پھر ہم اس کو اٹھائیں گے تو یہ بلکل صحیح تیار ہوگا اور بڑے آسانی سے ایزی کٹ جائے گا یہ بلکل آپ یہ کے سات منٹ بعد ہم نے اٹھا ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کرنے میں یہ دیکھیں بڑی سنی سے اس کی اچھی کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں پیس کٹ گئی ہے ایسے آپس میں اور پیس بھی یہ پیزا جو ایکسل ہے اس کا سائز بھی لارج ہے ماشاءاللہ کافی اب ہم ایک پیس اس کا اٹھائیں گے اٹھانے میں یہ دیکھیں کتنے بڑے لمبے لمبے اس کے دھاگے بن گئی ہیں اب اس کا ہم اٹھا رہے ہیں اور دھاگی اس کو چھوڑنی رہے ہیں بہت لمبے لمبے دھاگے بن گئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح پیس کو پلیڈ میں رکھیں گے اور میں اور پیس بھی اٹھا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی بھی داگے نہیں ٹھوٹے لیڈ میں رکھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیس بھی بڑے بڑے ہیں لمبے لبے ہیں دوسرے پیس کو میں نے اٹھایا اس طرح یہ دیکھیں وہ چیز جو اس کے داگے جو ہیں اس کو چھوڑ نہیں رہے کتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ تھک بنے ہیں لمبے داگے بنے ہیں یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت پیارا لاغ رہا ہے خوشبو بھی پیاری آ رہی ہے ہمیں ایک بھی سور اٹھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمیں تھوڑا کیمرے کو کلوز کر کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لمبے لمبے دھاگے ہیں اور ہے بھی بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں اور پیزہ اس سے وہ دیکھیں چیزیں نیچے کو اس نے پگڑ لی ہیں ایسے وہ سار لپک گئی ہیں اور داگے ماشاءاللہ اتنے بڑے اور تھک ہیں بلیک گولو بھی ایک ان کے ساتھ چمٹا وہ نظر ہار ہے یہ دیکھیں آپ لوگ اسی ریسپی سے بینائیں بہت اچھا پیارہ بنے گا اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئیے تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ دھنپو آئیتی رہیں اور میرے چینل اس سے گروہ اپنی فرینڈز کو آگے شیئر کریں تھینکس فار واشنگ مائی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ خیال رکھنا